ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دے دیتے ہیں جو یہاں اس وقت کی بڑی خبر گریہ راجے منتری عجی مشرا تینی کا بڑا بیان آیا ہے جلد دلی آؤں گا میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا تو عجی مشرا تینی کا یہ بیان پارٹی حالا کمان نے مجھے طلب نہیں کیا ہے عجی مشرا نے کہا ہے کہ میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا میں کسی کام سے آ رہا ہوں دلی عجی مشرا دلی پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے اور وہ خود کہا ہے میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا تو دلی وہ پہنچ رہے ہیں جو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ گریہ راجے منتری کا یہ بیان آیا ہے جلد ہی دلی آؤں گا تو دلی وہ پہنچ رہے ہیں میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا عجی کمار مشرا نے کہا ہے اور آپ کو بتا دیں پارٹی حالا کمان نے مجھے طلب نہیں کیا انہوں نے کہا پارٹی آلک امان نے مجھے طلب نہیں کیا ہے میں کسی کام سے آ رہا ہوں دلی میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا تو انہوں نے یہاں اس پرسٹ کر دیا ہے کہ مجھے پارٹی آلک امان نے نہیں بلایا ہے جبکہ میں دلی آ رہا ہوں تو دلی آوں گا انہوں نے کہا میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا آجے مشرا کا یہ بیان پارٹی آلک امان نے مجھے طلب نہیں کیا انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ پارٹھی آلہ کمان کی طرف سے ابھی مجھے کوئی سندیش نہیں آیا مجھے نہیں بلایا گیا لیکن میں دلی جاؤں گا میں جلد ہی دلی جاؤں گا انہوں نے کہا ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آجے کمار آجے مشرہ کا یہ بیان ہے آجے مشرہ ٹینی کا یہ بیان میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا تو یہ کیاس لگایا جا رہے تھے کہ دلی آلہ کمان نے اگر انہیں بلایا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں باتچیت ہو لیکن اب انہوں نے یہ اسپسٹ کر دیا ہے کہ مجھے دلی آلہ کمان کی طرف سے نہیں بلایا گیا میں کسی کام سے دلی پہنچوں گا اور میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا تو گری راجے منتری آجے مشرہ ٹینی کا یہ بیان آیا ہے جو یہاں بڑا بیان ہے ان کا میں جدی دلی پہنچ جاؤں گا تو انہوں نے صاف کر دیا کہ پارٹی آلہ کمان نے مجھے طلب نہیں کیا ہے آجے مشرہ کا یہ بیان میں کسی کام سے جا رہا ہوں دلی تو انہوں نے صاف کر دیا میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا لیکن مجھے پارٹی آلہ کمان نے نہیں بلایا جی ہاں انہوں نے کہا ہے کہ آلہ کمان نے مجھے نہیں بلایا نہ ان کی طرف سے ابھی تک اس معاملے پہ کوئی سندیش آیا میں جلد ہی دلی پہنچ جاؤں گا تو بڑا بیان آجے مشرہ کا یہ بیان جی ہاں لکھین پور کھیری معاملے میں آجے مشرہ کا بیان لگاتار آ رہے ہیں لیکن اب ان کا یہ نیا بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ میں دلی پہنچ جاؤں گا لیکن دلی آلہ کمان نے مجھے نہیں بلایا میں کام سے جا رہا ہوں دلی تو دیش کی رازدھانی دلی وہ پہنچیں گے انہوں نے کہا لیکن انہوں نے کہا آلہ کمان کی طرف سے کوئی نہیں بلایا گیا کوئی سندیش مجھے نہیں آیا بلانے کا تو میں دلی پہنچ جاؤں گا پارٹی آلہ کمان نے مجھے طلب نہیں کیا تو آپ کو بتا دیں اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار لکھین پور کھیری کو لے کر جو گھٹنا ہوئی جو ہنسہ ہوئی اس میں لگاتار آجے مشرہ کا نام سرخیوں میں ہیں لیکن جس طرح سے آشیش مشرہ کو لے کر ان کا یہ جو معاملہ ہے پورا اس میں وہ سرخیوں میں ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں دلی پہنچ جاؤں گا لیکن آلہ کمان کی طرف سے مجھے نہیں بلائے گیا نہ مجھے طلب کیا گیا تو چلد ہی دلی آنگا ایسا انہوں نے کہا ہے میں کسی کام سے آ رہا ہوں دلی تو دلی کسی اور کام سے آ رہے ہیں انہوں نے سپشٹ کیا